نمسکار میں رنجی چوانا آپ دیکھ رہے ہیں only news نیسان مخمندری یوگی آدیت ناعت نے جنسنکیہ نینتر قانون یوں کہیں لاغو کر دیا ہے یوں کہیں جنسنکیہ پر موڈی سرکار کے ساتھ شاتھ یوگی سرکار نے ایک ایسی یوزنہ بنائی ہے جس سے دیکھ کر جو جنسنکیہ بڑھانے والے لوگ ہیں جو دددس بچہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اب خیر نہیں ہے چلی میں انروت کرتا ہوں کہ اس خبر کو آپ آدیت ناعت شیئر کریں کیونکہ جنسنکیہ ہمارے دیش کی سب سے بڑی سمسیہ بن گئی ہے جنسنکیہ بیس فورڈ دیش کو گریبی بھخمری کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس جنسنکیہ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اب بتا دیں اس سمیں موڈی سرکار کے ساتھ ساتھ یوگی سرکار بھی جنسنکیہ کے لیے بہت ہی گمبیر ہیں یوگی نے ایک ایسی نیت بنائی ہے کہ ایسا نیم بنایا ہے جس سے اب جنسنکیہ بڑھانے والے اب بچیں گے نہیں پتہ پردیش میں جنسنکیہ بیدھیک 2021 کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے راج ویدھی آیوگ جلد ہی اسے انتیم روپ دینے کے بعد راج سرکار کو سوپے گا اس کے تحت جن کے پاس دو سے زیادہ بچے ہوں گے وہ نہ تو سرکاری نوکری کر پائیں گے اور نہ ہی چناؤں لڑ پائیں گے آپ کو بتا دیں کہ آیوگ نے ڈرافٹ کو سرکاری بیپ سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے ساتھ انیس جولائی تک جنتہ سے رائے بھی مانگی ہے اس ڈرافٹ کو ایسے سمیہ پر پیش کیا گیا ہے جب یوپی میں گیارہ جولائی کو مکمندری ہو گیا دیتنا نئی جنسنکیہ نیت 2021 سے 2030 جاری کریں گے گورترابہ راج ویدھی آیوگ نے یہاں ڈرافٹ کو تیار کیا ہے اس ڈرافٹ کو تیار کرنے کے سرکاری آدیش نہیں ہے دو سے ادھیک زیادہ بچے پیدا ہونے پر ہوگا نقصان اترپردیح راج ویدھی آیوگ کے پرستاؤں کے مطابق دو سے زیادہ بچوں کے ماتا پتا سرکاری نوکری کا عویدن نہیں کر پائیں گے پرموشن کا موقع بھی نہیں مل پائے گا ستہتر سرکاری یوزناؤں وانودان کا لاب بھی نہیں ملے گا ساتھ اس تھانی نکائی چناؤں نہیں لڑنے سمیت کئی طرح کے پرتیبند لگانے کی سفارش بھی کی گئی ہے اس کے لاغو ہونے پر ایک سال کے اندر سبھی سرکاری نکاریوں اور کرمچاریوں کو سپت پتر دینا ہوگا اس کے علاوہ اس تھانی نکائی میں چنے جن پرتیدھیوں کو سپت پتر دینا پڑے گا وہ اس کا اُلنگھن نہیں کر سکیں گے کانون لاغو ہوتے وقت ان کے دو ہی بچے ہیں سپت پتر دینے کے بعد اگر تیسری سنتان پیدا کرتے ہیں تو پرتیدھی کا نرواشن رد کرنے کا بھی پرستاؤ ہے ساتھ چناؤں نہیں لڑنے کا پرستاؤ بھی دینا ہوگا وہیں سرکاری ادھکاریوں اور کرمچاریوں کا پرموشن اور برخواست کرنے کے سپارش بھی کی گئی ہے یہ لاب ملے گا آپ کو دہا دیں راجی ویدی آیوک کے پرستاؤں کے مطابق ایک بچے کی نیتی اپنانے والے ماتا پتہ کو کئی طرح کی شبدائیں ملیں گی اگر پروار کے عبیبہاوک سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور نصبندی کراتے ہیں تو انہیں انکریمنٹ پرموشن سرکاری آوازیہ یوزناؤں میں چھوٹ جیسی کئی شبدائوں کا لاب ملے گا دو بچوں والے ماتا پتہ اگر سرکاری نوکری نہیں کرتے ہیں تو انہیں بجلی پانی ہاؤس ٹیکس ہوم لون میں چھوٹ سمیت کئی انہیں سبدائیں دینے کا پرستاؤ ہے ایک بچے اور خود نصبندی کرانے والے دمپتی کو سنتان کے بیس ورس کے ہونے تک مفت علاج سچہ بیما سچھ و سرکاری نوکریوں میں پرتہ مکتہ دینے کا بھی پرستاؤ ہے آپ کو بتا دیں کہ راج ویدی آیوک نے اس مسودے پر لوگوں سے سجھاؤ اور اپتیاں بھی مانگی ہیں انہیں جولائی تک آیوک کو ای میل یا پھر ڈاک کے جریعے خود سجھاؤ اور اپتیاں بھیجی جا سکتی ہیں راج ویدی آیوک اڈیچ نیائی مورتی ایسن مطل کے دشا نردیس میں یا مسودہ تیار ہوا ہے اپتیاں سجھاؤں کے ادھیان کے بعد سنسودیت مسودہ تیار کر کے آیوک یوپی سرکار کو سوپے گا یوگی سرکار اس فارمولے کو گرین سگنل دیتی ہے تو پھر یوپی میں جہ سنکھیا نیائتن کی دشاں میں یا بڑا قدم ہوگا راج ویدی آیوک کی ویب سائٹ یوپی ایس ای سی ڈاٹ یوپی ایس ڈی سی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ ان یا مسودہ اپلوڈ ہے فرد ڈرافٹ پڑھنے کے لیے یہاں کلک کریں آپ پتہ دیں یو بھی ویدی آیوک کیا دیچ آدیتنات مطل نے کہا کہ راج ویدی آیوک نے جہ سنکھیا نیائتن اور کلیان کے لیے ایک پرستاؤ دیا ہے ہم نے پرستاؤ دیا ہے کہ کوئی بھی دمپتی جو دو بچوں والی نیتی کا پالن کرتا ہے اسے سبھی سرکاری لاب دیے جائیں گے وہ سبھی سرکاری کلیانکاری یوزناؤں کا لاب اٹھا سکیں گے انہوں نے آگے کہا کہ یدی کوئی اس نیتی کا پالن نہیں کرتا تو وہ ایسی یوزناؤں کے لیے پاتر نہیں ہوگا اس کا راسن کا چار اکائیوں تک سیمیت رہے گا وہ سرکاری نوکریوں کے لیے عویدن نہیں کر پائیں گے یدی وہ پہلے سے ہی سرکاری کرمچاری ہے تو انہیں پدو نتی نہیں ملے گی یوپی ویدی آیوک کے ادھیچ نے کہا ہے کہ وہ پڑنالی سوچک ہوگی یدی کوئی بھی اکتی سوچکہ سے اپنے پروار کے سدسیوں کی سنکھیا سیمیت رکھتا ہے تو وہ سرکاری یوزناؤں کے لیے پاتر ہوں گے ہم اسے اگست کے دوسرے سبتہ تک پیس کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں دراصل اگر یہ یوزنہ بن جاتی ہے تو یقین مانئے یا یہ نیم لاغو ہو جاتا ہے تو یقین مانئے کہیں 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 اتر پردیس میں یوں کہیں کہ ہندوستان میں بہت ساری سمسیاؤں سے نجات پائے جا سکتا ہے سب سے پہلے نجات پائے جائے گا بھکمری سے پھر بیروزگاری سے گریبی سے تمام طرح کی مہماریوں سے ٹرافک سے کئی ساری سمسیاؤں جراصل جرسنخیہ سے ہی نکل کر آتی ہیں جس دیش میں جرسنخیہ کم ہے اس دیش کا حال دیکھئے سخصانتی ہے سب کے پاس پریابت گھر ہے پریابت نوکریہ ہیں پریابت گاڑیاں ہیں پریابت بھوجان ہے لیکن جس دیش میں جرسنخیہ جادہ ہے وہاں پر ہر چیز پریابت ماترہ میں ہے چاہے بھوک مری ہو گریبی ہو بیروزگاری ہو یا کوئی اور چیز سمسیائے ہو سب کے سب وہاں پریابت ماترہ میں ملتی ہیں تو ہمیں ہمیں جسنخیہ پر کابو کرنا ہوگا ہمیں جسنخیہ کو لاغو کرنا ہوگا جسنخیہ نیتر قانون کو لاغو کرنا ہوگا تاکہ ہم دو بچوں سے زیادہ بچے فیدہ نہ کر سکیں اور اپنا بھی یہ یوں کہیں کہ خود کو بھی فائدہ میں رکھیں اور دیش کو بھی فائدہ میں رکھیں اپنا بھی بھلا کریں اور دیش کا بھی بھلا کریں دونوں کی بھلائی میں ہی اس دیش کا بھلا ہے اور جب تک آپ سویں نہیں سمجھیں گے سویں جاگلت نہیں ہوں گے تب تک آپ کسی کو بھی اس فائدہ کے بارے نہیں بتا پائیں گے سرکاریں بہت سارے نیام کانون بناتی ہیں لیکن جمین پر لاغو کرنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے سرکاری آنکڑوں میں سرکاری نیاموں میں بہت سارے سارے نیام بنے ہیں جن کو جنتا جانتی نہیں ہے لیکن اگر یہ نیام بن جاتا ہے تو اس نیام کو دھراتل پر لاغو کرنا سرکار کے سب سے بڑے پراتھ مکتا ہے اور جو بھی لوگ جانتے ہیں یا اس کے بارے میں فائدہ نقصان جانتے ہیں انسا بھی میرا نیویدن ہے کہ آپ بھی لوگوں تک فائدہ نقصان کو بتائیں کہ جن سنکھیہ بڑھانے سے اور گھٹانے سے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا میرا آپ سے اندرود ہے کہ اس خبر کو جتنا ہو سکے اتنا سیار جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت دہنے والا میں مانس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لئے ایک ایسی پتر کا پہلی بارہ ہی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائد کے ساتھ UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر The News Ocean ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں The News Ocean خبروں کا سمندر